پانچ سڑکیوں کے ساتھ ریلیشن تھا اور ریلیشن رکھا وہ فیزیکل رکھا منگنی کے بعد اس نے کہا کہ میرے پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں گھر کی اور وہ میں ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا پہلے تو بڑا اچھا شریف شہری رہا ایک سال بعد اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے یہ مجھے مارپیٹ شروع کر دیتا ہے میرے اکاؤنٹ ایک کر لیتا ہے میرا ڈیٹا میری پکچرز میری کولیگز وغیرہ کی پکچرز وغیرہ یہ اپنے ساتھ شیئر کرتا ہے میرے پہ وحشیانہ تشدد کرتا ہے جس کی وجہ سے میرے پیچھے بیک پہ کلوٹ بھی ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں ایسٹ پھینکنے کی دھمکیاں قانون کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کی دھمکیاں قانون بھی مجھے ڈراتا رہا ہے بھلا کے تظلیل کرتا رہا ہے میں تھانے جاتی ہوں میں روز اپنے بارے میں گندی باتیں سنتی ہوں پہلے سوچ لینا تھا گالیاں دیتے ہیں پینٹ کوٹ کی بنائی ہوئے لیکن وہاں پہ سارے دو نمبر کام ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرگز ہو گئی اس کے ورکر آئیس لیتے ہیں چرس پیتے ہیں اور پھر اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ میچ فکسنگ میں بھی انوالو ہے اس میں سے جو خاتون موجود ہیں تین سال تک ایک لڑکا ان کو شادی کے نام پر کس طرح سے استعمال کرتا رہا ہر سال یہی کہتا تھا آج شادی کروں گا آج شادی کروں گا اس سال شادی کروں گا وہ سال کون سا ہے جو ابھی تک نہیں آیا جب اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ تین سال تک کس طرح سے زج کرتا رہا زلیل کرتا رہا پولیس کے پاس گئی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے ان سے جانتے ہیں تین سال تک ایک لڑکا آپ کو اس طرح سے کرتا رہا استعمال کرتا رہا شادی کے نام پر اور آپ ہوتی رہی ایکچلی اس نے کی مجھ سے منگنی اور منگنی کے بعد اس نے کہا کہ میرے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں گھر کی اور وہ میں ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں آپ سے جو ہے وہ شادی کر لوں گا تو وہ شادی والا ٹائم آئی نہیں رہا تھا تین سال گزر گئے وہ ٹائم نہیں آرہا تھا اور میں اس کو چلو کہ ٹھیک ہے اپچھا سنے پنے گھر کو لینا ہے گھاڑی لینی ہے ماں باپ کو حج کروانا ہے مطلب وہ چیزوں میں میں اس کا چلو ساتھ دے تیری میں خود بھی جوب کرتی ہوں تو یہ بندہ اس چیز کی آرڈ میں اپنا ایک ٹائم نکال رہا تھا یا اس کو میرے سے کیا مفاد تھا یا کیا فائدہ تھا وہ میں آج دن تک سمجھ نہیں سکی ہوں لیکن اب جب میں نے اس کی تحقیقات کی ہے اور جتنا میرے سامنے ایکسپوز ہونا شروع آپ کو پتہ لگا یہ بندہ اس طرح سے ایکسپوز ہوا کہ جب اس نے مجھے پہلے تو بڑا اچھا شریف شہری رہا پھر ایک سال بعد اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے یہ مجھے مارپیٹ شروع کر دیتا ہے میرے اکاؤنٹ ایک کر لیتا ہے میرا ڈیٹا میری پکچرز میری کولیگز وغیرہ یہ اپنے ساتھ شیئر کرتا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کیوں کر رہا ہے جب میں اس بات کا جواب لینا چاہتی ہوں پوچھتی ہوں تو یہ میرے پہ وحشیانہ تشدد کرتا ہے جس کی وجہ سے میرے پیچھے بیک پہ کلوٹ بھی ہے وہ میں ایکسپوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ دیکھئے گا پھر اس کے بعد جب میں اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے آئی ہوں تو انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ایسٹ پھینکنے کی دھمکیاں قانون کے ذریعے دھرانے دھمکانے کی دھمکیاں قانون بھی مجھے دھراتا رہا ہے بھلا کے تظلیل کرتا رہا ہے تین تین چان چار گھنٹے مجھے بٹھاتا رہا ہے یہ کم رمضان سے شروع ہوئی ہوں اب اٹھاروہ روزہ آ چکا ہے اور دھکے کھا رہی ہوں میں سارے پولیس والے اس طرح ہی بھلا کے رہے ہیں سارے پولیس والے کہاں گئی ہو میں ڈی آئی جی آفیس ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کوئی شادی ہی ہے آپ سے پہلے بھی کوئی خاتون کے ساتھ خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات مکنے ہیں میرے سے پہلے اس کے پانچ لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رہ چکی ہے میں چھٹی تھی اور آپ کو نہیں پتا لگا تھی نہیں مجھے نہیں پتا چلا کیونکہ یہ ایک انتہائی شریف انسان تھا تب میرے ساتھ شیطان بھی شرافت کا عبادہ اور کہ پتا نہیں لگتا پتا نہیں لگا نا پانچ لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن تھا اور پانچ لڑکیوں کے ساتھ جو اس نے ریلیشن رکھا وہ فیزیکل رکھا جن میں سے ایک بیچاری تھی وہ تو مر گئی وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے ایک آواز نہیں اٹھا پاتی وہ ان کی آوازیں ان کو مار دیتی ہیں پھر کیونکہ یہ گندہ اس قدر کرتا ہے پولیس کے تھرو اور لوگوں کے تھرو کمیونٹی کے تھرو کہ وہ لڑکی بولی نہیں پاتی یہ چیزیں میں نے فیز کی ہیں میں کر رہی ہوں میں تھانے جاتی ہوں میں روز اپنے بارے میں گندی باتیں سنتی ہوں روز تظلیل ہوتی ہے میری کہ اگر شادی نہیں کی تو ہم کیا کریں پہلے سوچ لینا تھا وہ میں نے پی سیو نہیں کھولا گالیاں دیتے ہیں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لیکن حمد کرتی ہوں ہارتی ہوں مجھے وہ ٹائم اتنا مشکلیں لگا جو اس نے میرے ساتھ بے غیرتی کر دی یہ زیادہ مشکل لگ رہا ہے کہ ایک بندہ غلط ہے ایک بندہ غلط کر رہا ہے میں پاگل تو نہیں ہوں میں اتنی جگہوں پر دھکے کھا رہی ہوں کوئی بھی عورت تو بلکل اس طرح کے معاملات میں نہیں زیادہ جلدی پڑتی جب پتا ہو کہ اس کی اپنی کردار کشی ہو میری کردار کشی کی جاری ہے پھر وہ عدالت جاتا ہے زمانت لے لیتا ہے میں وہاں پہ گر گئی تھی میں وہاں پہ ٹوٹ گئی تھی کہ ایک بندہ مجھے دو وکیل لے کے آتا ہے دو وکیل اس نے کروائے ہوتے ہیں اپنے اور اس کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس ایویڈنس بھی ہیں ثبوت بھی ہیں کال ریکارڈنگز بھی ہیں اس کے ساتھ میری پکچر منگنی کی پکچر تھی وہ سارے ڈیل کر دی تھی بڑی مشکلوں سے وہ ایک نکالی اس نے ایک مخصوص اپنی وائس بنائی ہوئی ہے جو وہ ہر لڑکی کو بھیجتا ہے کہ میں شادی کے نام پہ دھوکہ نہیں کروں گا میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا وہ ہی وہ ایک وائس سب کو فارورڈ کرتا رہتا ہے ایک کی گیٹ اپ میں رہتا ہے اور جب ایکسپوز ہو جاتا ہے پھر گیٹ اپ چینج کر دیتا ہے فیکٹری کس چیز کی چلا ہے فیکٹری اس نے پینٹکوٹ کی بنائی ہوئے لیکن وہاں پہ سارے دو نمبر کام ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرگز ہو گئی اس کے ورکر جو ہے وہ آئیس لیتے ہیں چرس پیتے ہیں اور بلیک میں جو ہے ڈالر اور پھر اس کے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ یہ میچ فکسنگ میں بھی انوالو ہے بتا رہی تھی کہ اپنے دو جو لڑکیاں تھی اس کی لائف میں وہ اس نے اپنے دوستوں کو جی وہ اس نے اپنے دوستوں کو نمبر دے دیے اور اس نے مجھے بھی اپنے دوستوں وغیرہ سے ملوایا پولیس پورے معاملے میں آپ کی کہیں نہیں سن رہی پولیس میری کہیں نہیں سن رہی پولیس کو ثبوت دکھائیں سارا کچھ دکھایا بتایا لیکن پولیس کوئی مجھے انکاؤنٹر کے قصے سنائے جا رہے ہیں آپ کو مار دے گی ایسے ہی ہے اور پھر پولیس کے سامنے ایسے چو ایسے ہی کے سامنے مجھے اس کے ورکر جان سے مارنے کی دھمکیاں حسن کے ورکر جو میرے پاس ویڈیو ہے میں آپ کو شیئر کروں گی جو ہمارے عالی حکام ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے جن کے پاس آپ گئی ہیں اور شاید کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر واپس آ گئی ہیں شاید ان کی نظر سے یہ چیزیں گزرے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں میں ہوں ایک عورت میں یکم رمضان سے آج اٹھاروہ روزہ ہے میں روز کہیں نہ کہیں کسی چینل پہ کسی پولیس ٹیشن پہ میں روز دھکے کھا رہی ہوں میں روز جا رہی ہوں میں اگر غلط ہوں میں اگر خراب ہوں یا میرا کوئی اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میں یہاں دھکے نہ کھاؤں نہ میری کوئی ڈیمانڈ ہے نہ مجھ اس سے پیسہ چاہیے نہ مجھ اس سے شادی کرنی ہے میری صرف اتنی اسی ہی ایک گزارش ہے کہ ایسے بندے کو سزا ملنے چاہیے جس کو ہمارا قانون بچا رہا ہے پیسوں کی تو ڈیمانڈ وہ آپ کو کر رہا ہے وہ مجھے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن مجھے پیسہ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف انصاف چاہیے صرف چاہیے کہ باقی جو اور لڑکی ہیں جو اس کا شکار بن سکتی ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ